کیا آپ کو بھی سوجی کے گولگپے بہت زیادہ پسند ہیں اور بہت بار آپ کوشش کر چکے ہیں اسے گھر پر بنانے کی پر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ہر بار کیا گلتی ہو جاتی ہے کہ گولگپے فولتے ہی نہیں ہیں پتہ نہیں کیا کمی رہ جاتے ہیں ساری ریسپی فولو کرتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں کہاں پر مسٹیک ہو جاتی ہے وہ بات نہیں آتی جو مارکٹ کے گولگپوں کی آتی ہے پھولتے ہی نہیں ہیں پھول بھی جاتے ہیں تو کرسپی نہیں ہوتے ہیں بہت زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج میں خود مارکٹ والے بھائیہ کو اپنے گھر پہ لے کر آئی ہوں کہ مجھے سکھاؤ اور میری آڈینس کو سکھاؤ کہ کیا وہ گلتی کرتے ہیں کیوں ان کے گول گپے کرسپی نہیں بنتے ہیں کیوں ان کے گول گپے پھولتے نہیں ہیں ساری چیزیں آج میں ان بھائیہ سے سیکھنے والی ہوں اور آپ کو میں بتاؤں گی کہ کہاں کہاں پہ آپ نے سٹیک کر دے ہائی فرنس میں گیتا ورما گیتا کیونے ریسپیز ہندی میں ایک بارفر سے آپ کا بہت بہت سوڑت کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے دی ہے موٹی والی سوڈی یہاں پہ آپ کو باریک والی سوڈی کا استعمال کرنا ہے کیونکہ میرے پاس موٹی والی کی باریک نہیں تھی تو میں نے کیا کیا اسے مکسی میں گرائنڈ کر لیا اسے مکسی میں پیس لیا تو یہاں پہ دھائی سو گرام میں نے سوڈی کا استعمال کیا ہے مکسی میں گرائنڈ کر کے اب اس کے بعد آگے آپ کو بھائیہ دکھائیں گے کیسے وہ بنانے والے ہیں تو یہاں پہ ہم نے تیل ریفائنڈ لیا ہے اور اسے گرم کر لیا ہے تیل کتنا گرم کرنا ہے بہت زیادہ تیز گرم نہیں کرنا بہت ہلکا نہیں کرنا میڈیم گرم تیل ہونا چاہیے اور دھائی سو گرام سوڈی کے لیے بھائیہ نے یہاں پہ سو گرام تیل کا استعمال کیا ہے وزن سے بتا رہی ہوں کیونکہ بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھتے ہوگی کلو کلو کے حساب سے بتاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کتنا ڈالنا ہے تو صرف دھائی سو گرام کا میں نے یہاں پہ بھائیہ کو حساب دیا کہ بھائیہ دھائی سو گرام کے حساب سے ہماری آرڈینس کو بتائیے تو یہاں پہ سو گرام تیل بھائیہ نے ڈالا ہے اور یہاں پہ جو پانی یوز ہوگا وہ بھی میڈیم گرم ہوگا بہت تیز پانی گرم نہیں کرنا ہے بہت ہلکا نہیں کرنا ہے میڈیم گرم پانی آپ کو اس میں ڈالنا ہے ساتھ ساتھ میں بتاتی رہوں گی کتنا آپ کو دو کیسے کیسے رکھنا ہے ساری چیز ایک ایک باریکی سے بتاؤں گی اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں پہ گلتی کرتے ہیں کیوں آپ کی گلگپ پہ مارکٹ جیسے نہیں بنتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھے گا کیونکہ لاسٹ میں کچھ ٹپس بھی بتارے والی ہو جو بھائیہ نے مجھے سپیشلی بتائی ہے یہاں پہ میڈیم گرم پانی کا استعمال بھائیہ کرتے جا رہے ہیں اور آٹا گونتے جا رہے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی گیلا نظر آٹا میں آپ کو ہاتھ میں بھی لے کر دکھاؤں گی کہ بھائیہ نے کیسا سوجی کا آٹا لگایا ہے یہاں پہ آپ دیکھنے میں بھی آپ کو لگ رہا ہوا کہ کافی سوفٹ ہے اسی طرح کا آپ کو گوندنا ہے پانی کی کونٹیٹی پرفیکٹ نہیں ہے کم زیادہ ہو سکتی یہاں پہ میں نے جب ہاتھ میں لے کر دیکھا تو یہ بہت گیلا بہت سوفٹ ہے بہت ہاتھ میں نہیں چپک رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سوفٹ آٹا لگایا ہے پر ہاتھ میں بلکل بھی نہیں چپک رہا ہے بھائیہ اسے ملتے جا رہے ہیں ملتے جا رہے ہیں اسے ملنے کی ساری ٹرک ہے میں نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہے جو گول گپپے والے بھائیہ ہوتے ہیں وہ آٹا لگا کے رکھ دیتے ہیں تھوڑ دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پر ان بھائیہ کو میں نے دیکھا انہیں نے رکھا نہیں بس اس طرح سے لگاتا ملتے جا رہے ہیں تو یہ کافی سوفٹ آٹا ہے اور ابھی یہ اس سے بھی زیادہ سوفٹ کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا تھوڑا سا پانی اس میں اور ڈالا ہے جتنا سوفٹ آٹا آپ لگائیں گے اتنے بڑھیا کرسپی آپ کے گول گپپے بنیں گے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں جتنا آٹا گیلا ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے سکھنے میں اور جتنا زیادہ ٹائم سکھنے میں لگے گا اتنے زیادہ کرسپی آپ کے گول گپپے لگیں گے کیا ہوتا ہے ہم لوگ بہت آئیٹ آٹا گون دیتے ہیں فٹا فٹ سے گول گپپا فرائی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کرسپی نہیں رہتا ہے تو ایک دم گیلا سوفٹ آٹا ہے بلکل آپ کے سامنے میں دکھا رہی ہوں ایک دم چکنا بلکل سوفٹ آٹا ہے بلکل گیلا یہاں پہ ہم نے کڑھائی میں ریفائنڈ آل ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لئے تب تک یہاں پہ بھائیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سوجی کو مل رہے ہیں اسے اتنا ملنا ہے کہ اس میں آپ جب اس کو ہاتھ میں لیں تو ایک بھی سوجی کا دانہ محسوس نہ ہو بلکل ایسا لگے جیسے میدے کا آٹا آپ نے لگایا ہے تو یہاں پہ بھائیہ اسے ملتے جا رہے ہیں اور جو جو سے پٹکتے جا رہے ہیں پٹکنے سے کیا ہوگا آٹا اتنا ہی چکنا ہو جائے گا سوجی کے دانے آپ کو محسوس نہیں ہونے اسے آپ کو کم سے کم دس سے بارہ منٹ تک ملنا ہے اور دس سے بارہ بار کم سے کم پٹکنا ہے جتنا پٹکیں گے اتنا یہ چکنا ہوگا جتنا ملیں گے اتنا یہ چکنا ہوگا ایسا لگے گا جیسے کہ آپ نے میدے کا ڈو لگایا ہے سوجی کا نہیں ہے سوجی کے دانے ہیں وہ ایک تم چکرے ہو جانے چاہیے بلکل بھی محسوس نہیں ہونے چاہیے دھیان سے دیکھئے ویڈیو کو کیسے کیسے بھائیہ کر رہے ہیں پٹکے جا رہے ہیں پٹکے جا رہے ہیں کافی دے تک انہوں نے دس بارہ منٹ کم سے کم لگا دیئے اسے پٹکنے میں یہ دیکھیں مجھے لگ رہا تھا اب بھائیہ رکیں گے اب بھائیہ رکیں گے بھائیہ رکی نہیں رہے تھے اور اسے پٹکے جا رہے تھے ملے جا رہے تھے تو اس طریقے سے آپ کو بھی کرنا ہے یہاں پہ بھائیہ نے اور تھوڑا سا پانی اس میں ملائیا اسے اور گیلا کر لیا تو ایک تم سوفٹ نرم آٹا آپ کو تیار کرنا ہے اور ایک تم چکنا آٹا تیار کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو گول کپپے بلکل بازار جیسے بنیں چار سے پانچ پورشن میں اس طرح سے توڑ لیں گے چھوٹی چھوٹی لوئیاں توڑیں گے اس طرح سے جیسے یہاں پہ توڑی جا رہی ہے ایسے ہی آپ کو چھوٹی چھوٹی لوئیاں توڑ لینی ہے جو سوڑی کی گول کپپے ہلکے سے بھاری ہوتے ہیں آٹے کی گول کپپے ہلکے ہوتے ہیں اگر آپ آٹے کی گول کپپے کی ریسپی سے سیکھنا چاہتے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے میں وہ بھی آپ کے لئے تیار کروا دوں گی یہاں پہ تیل ہمیں کتنا گرم رکھنا یہاں پہ جب ایک گول کپپا بھائیہ نے ڈالا تو یہ بلکل نہیں پھولا کیوں نہیں پھولا میں نے پوچھا بھائیہ سے کہ ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے بولا کی تیل گرم نہیں ہے دو کارن ہو سکتے یا تو تیل پرفیٹ گرم نہیں ہے یا پھر جو ہم نے آٹا لگایا ہے وہ صحیح سے ملا نہیں ہے اب اسے اور ملا پڑے گا تو یہ دو کارن ہو سکتے ہیں یہاں پہ ڈال کے دیکھا نہیں پھول رہے تھے اس کے بعد میں نے کیا کیا اسے دوسری گیس پہ رکھا آنچ کو تیج کر دیا تاکہ جو ہمارا تیل ہے وہ میڈیم ہوت ہو جائے گرم ہو جائے جس سے ہمارے گولگپ پھولنے شروع ہو جائے جب آپ کا تیل صحیح ٹیمپریچر پہ ہوگا تو آپ کی گولگپ پہ پرفیٹ پھولیں گے یہاں پہ میں نے گیس کو بدل دیا اور آپ دیکھ سکتے میں نے اسے بڑی گیس پہ رکھ دیا اور اب جب ہم اس میں گولگپ پہ ڈال رہے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے اپنے آپ پھولتے جا رہے ہیں کیونکہ اب جو تیل کا ٹیمپریچر ہے وہ بلکل پرفیٹ ہے میڈیم گرم ہے سوپر ہوت بھی نہیں ہونا چاہیے سوپر ہوت ہونے بھی کیا ہوتا ہے کہ گولگپ پہ جلدی کلر چینج کر لیتے اور وہ کرسپی نہیں ہوتے میڈیم گرم ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے اس کے اندر گولگپ پہ ڈالے جا رہے ہیں ویسے ویسے وہ پھولتے جا رہے ہیں پر کچھ گولگپ پہ یہاں پہ بھی نہیں پھولے ہیں اس کا کارنڈ بھی میں نے بھائیہ سے پوچھا کیا ہوا کہ سارے گولگپ پہ کیوں نہیں پھولے تو انہوں نے بتایا کہ اب جو ہے وہ تیل زیادہ گرم ہو گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اگر آپ کے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے کچھ گولگپ پہ تو بہت اچھے پھول گئے اور کچھ نہیں پھولے اور وہ لال ہوتے جا رہے ہیں پاپڑی بن گئے ہیں تو گیس کو ہمیں تھوڑا سا کم کرنا ہے جسے کی تیمپریچر پھر سے مینٹین ہو جائے لگاتار تیز آنچ پہ بھی ہونے سے تیل بہت زیادہ گرم ہو جاتا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کتنے بڑھیا گولگپ پہ پھولے ہیں اور کس طرح سے اسے بھیا پلٹ رہے ہیں اگر آپ پلٹیں گے تو یہ پلٹتے نہیں ہیں کیونکہ بہت زیادہ پھول چکے ہیں تو بس اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ہلاڈ دولا دیجئے جسے کی گولگپ پہ ہمارے پریسپی ہو جائے ایک طرف سے وائٹ رہتے ہیں نیچے سے ریڈ رہتے ہیں تھوڑا سا زیادہ ڈاک کلر ہوتا ہے اور پر سے لائٹ کلر کے ہوتے ہیں تو یہاں پہ گولگپ پہ ہمارے ریڈی ہیں اسے ہم ایک بھگونے میں نکال رہے ہیں اور کچھ پاپڑی بن گئی ہے جو کی میں نے آپ کو بتائی دیا کیونکہ یہاں پہ تیمپریچر بہت زیادہ ہو گیا گیس کا تو ہم اسے لوپے کر دیں گے تاکہ پھر سے تھوڑا سا تیمپریچر کم تو یہ پاپڑی بھی ہماری خراب نہیں ہوئی ہے اور اس کا ایک کارن اور ہے جو میں آسٹ میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی جو بھائیہ نے بتایا کیوں ہماری پاپڑی زیادہ بنی اور گولگپ پہ کم پھولے یہاں پہ گیس کو میں نے لوپے کر دیا تاکہ پھر سے تیمپریچر کم ہو جائے اور پھر سے گیس کا کڑھائی کافی بڑی ہوتی ہے تو انہیں تیمپریچر کا پتہ ہوتا ہے اور ایک گولگپ ایسا نہیں ہوتا جو نہ پھولے گیس چھولا ہوتا ہے کڑھائی ہوتی ہے سوڈی ہماری ہوتی ہے تو بہت فرق پڑتا ہے اس سے یہاں پہ کچھ پاپڑی بن رہی ہے کچھ گولگپ بن رہے اور آپ نے دیکھا گیس کو میں ایک دم لہ پہ کر رکھا کیونکہ تیل بہت زیادہ گرم ہو گیا بہت اس بار ٹیمپریچر کیونکہ مینٹین ہے اور بھائی کو بھی سمجھ میں آگیا کی کتنا ٹیمپریچر رکھنا ہے اب یہاں پہ تیل بہت تھنڈا ہو تیج کیا کیونکہ بار بار ہمیں کم زیادہ کرنا پڑے گا تیج ہو گیا ہے تو گیس کو کم کرنا پڑے گا اگر کم ہو گئی ہے تو تیج کرنا پڑے گا اور یہاں پہ بہت اچھے بار گولگپ پھولے اور بہت کم پاپڑی بنی اور پاپڑی بننے کا بھی ریزن میں آپ کو بتاؤں گی جو بھائی نے مجھے بتایا ویڈیو کے لاس میں تو ایک بار جب آپ تیمپریچر کو سمجھ لیتے ہیں ایک دو بار گلتی ضرور ہوتی ہے بھائی اتنے ڈیلی گولگپ بناتے دس دس کلو سوجی کے بناتے ہیں پر پھر بھی ایک دو بار ہو سکتے آپ سے گلتی ہو پر ایک دو بار گلتی کرنے کے بعد کہتے ہم اپنی گلتی وں بڑیا گلتی بنے آواز کتنی مستار ہے ایک دم گلتی بنے یہ دیکھیں گلتی بنے سوجی کے ایک دم بازار جیسے پھولے پھولے بنے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں سارے گلتی بہت اچھے بنے بہت کچھ پاپڑیاں بن گئی ہیں ان کو چارٹ بنا کے کھا سکتے ہیں کیا کارن تھا ان پاپڑی وں کا استعمال کرنے کوئی گرائن کرنے کی ضرورت نہیں دوسری چیز جو انہوں نے بتائی کی جو کڑھائی ہے وہ ہمیشہ اس طرح سے گول شیپ والی یوز کرنے جو نیچے فلات بوٹم ہوتا وہ کڑھائی کبھی بھی یوز نہ کریں اس میں گل کپے پرفیک نہیں بنتے ہیں تو آج کا یہ ویڈیو آپ کو helpful لگا آگے سے گل کپے بہت اچھے بنیں گے